بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شریف خاندان کو ایک دفعہ پھر اقتدار ملا اور وہی کام انہوں نے شروع کر دی ہے جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کس طرح سے انسان اپنی عادت بدل سکتا ہے ایک پورا خاندان اسی طرح حکمران خاندان کہلاتا ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو پہلا حکم جو انہوں نے صادر کیا وہ تھا کہ جی نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کیا جائے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا جائے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سزائی آفتہ مفرور شخص کے لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی سہولت دی جائے اس کے علاوہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں اس پر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ان کے لیے بہت اچھا ہو گیا ہے ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست منظور ہو گئی ہے اس کے خلاف کہ جی ایک اشتہاری مفرور مجرم شخص جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے اور جھوٹ بول کر عدالتوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گیا ہے بار بار بلانے پر نہیں آیا وہ شخص باہر بیٹھا ہے اور اس کے لیے اب ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا جا رہا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست گئی ہے کہ ان کے آنے پر ان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دیا جائے اب یہ سمات منظور ہو گئی پیر کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس پر کیا حکم دیتی ہے لیکن ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اویرنس کتنی ہے وہ ماضی کی طرح نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے محلات بنا لیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور برطانیہ میں جس طرح سے میاں نواز شریف کے حوالے سے خبریں چھپیں وہاں پر امنسٹی انٹرنشنل سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیمیں اور صحافتی تنظیموں نے اس پر سوال اٹھا ہے کہ برطانیہ اس وقت وائٹ کالر کرائم یعنی جو لوگ بڑے بڑے حدوں پر رہتے ہیں اور بڑے بڑی باردات کرتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے کی بارداتیں کرتے ہیں ان کے لیے برطانیہ جنت بنا ہوا ہے تو اس پر بھی نام آتا ہے شریف خاندان کا اور اس میں اتنا بڑا جو گھر ہے جس کو محل کہا جائے وہ کسی اور کا نہیں اسی خاندان کے پاس ہے تو اس پر جو احتجاج ہوا برطانیہ کی تاریخ میں کبھی اس پیمانے پر اتنے بڑے احتجاج نہیں دیکھے گئے جو نواز شریف کے گھر کے باہر ہوا اب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ اس کے حوالے سے فرسٹریشن پائی گئی کہ اب اس کے بدلے میں یہ کیا گیا کہ نواز شریف نے کہا کہ جی اب ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے اور جا کر عمران خان کی سابقہ لیے جمائمہ خان کے گھر کے باہر احتجاج کرو اور پوری کیمپین چلا ہی اس کے لیے بڑے اشتہارات چاپے گئے لوگ ان کو لے جایا گیا جبکہ جو ان کے گھر کے باہر احتجاج ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا برطانی کی تاریخ کا اس طرح سے انوکھا احتجاج تھا پاکستانی کمیونٹی پوری دنیا میں نکلی اور آپ دیکھیں کہ اب ان کے گھروں کا اس طرح سے گہراؤ ہو رہا ہے اور وہ لوگ خود سے آئے تھے کوئی اس میں یہ نہیں کہ تحقیق انصاف کے کوئی آفس بیرر تھے یا امران خان نے جنابی کال دی ہو کہ جا کے جناب نواز شیف کے محلات ہیں ان کا گھراؤ کرو اور وہ محلات جو یہاں سے کہا جاتا ہے ٹیکس ایویزن اور یہاں سے پیسہ لوٹ کر بنائے گئے اور آج تک آج کے دن تک ان کا کوئی حساب نہیں کوئی حساب نہیں وہ جو قطری خاتا ہے اس کا کوئی ٹریل نہیں کچھ بھی نہیں وہاں پر پتہ نہیں کیا آپ کو پتہ ہے یعنی برطانیہ کے امیر ترین یورپ کے امیر ترین لوگ ہیں جو گھر ان کے پاس ہے یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو برطانیہ کا میر ترین شخص ہوگا شاید وہ بھی اس طرح کے گھر میں نہیں رہ سکتا تو یہ کہاں سے بنے ہیں کوئی نہیں جانتا کون کون سا ان کا کاروبار ہے کس کس ملک کس کس برعظم میں ہے صحیح طرح کسی کو پتہ نہیں وہ تو پنامہ لیگز میں جو کچھ آ گیا سو آ گیا تب ان کو سمجھ آئی لینے کے دنے پڑ گئے ورنہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کچھ ان کے پاس ہے تو ایک تو یہ چیز ان کو بدرام کر رہی ہے ان کے لئے مشکلات پیدا کر رہی ہے کہ جناب لندن میں دیکھیں آپ بدرام ہو کر رہ گئے ہیں ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے کہیں جان نہیں سکتے وہاں ابھی اور سوچ ہے وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب پتہ لگ گیا کہ اس نے قومی خزانے کو لوٹا ہے تو لوگ اس کا فیملی کا بائیک آٹ کر دیتے ہیں ابھی چونکہ برطانیہ میں تو یہ سہولت ہے کہ آپ دنیا سے لوٹ کر پیسہ لے آئیں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کیونکہ ان کے لئے تو وہاں انویسمنٹ آ رہی ہے اربوں ڈالر ڈیڑھ ارب ڈالر کا تو صرف ایک کیا اس کو محلی کہیں گے ڈیڑھ ارب ڈالر آپ سوچیں کتنی ڈالت بنتی ہے کوئی دھائی سو ارب روپیہ یہ کوئی تھوڑا ہے دھائی سو ارب دھائی تین سو ارب روپیہ کا مطلب کیا ہے جس کا ڈھائی تین سو ارب روپیہ کا ایک گھر ہوگا ایک محل ہوگا آپ دولت کا اندازہ تو لگائیں تو یہ اب وہاں پر اس لیے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا برطانیہ کی طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے کہ یہ تو وہاں کے بہت بڑے انویسٹر ہیں لیکن جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اس پر بہت پریشان ہے دکھی ہے کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا تو وہاں پر برطانیہ میں بھی ان کے لیے کوئی اب پناہ گاہ نہیں ہے کوئی سیف وہ جگہ نہیں ہے اس طرح گھوم پرنی سے جاں جاتے ہیں لوگ تصویریں اتار کر آپ نے دیکھا کسی ہوتل میں گئے ہیں وہاں پر لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں دیگر جگہوں پر جاتے ہیں لوگ جب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ کون ہیں کہ اپنے ملک کو لوٹ کر یہاں پانائے ہیں اچھا ایک اور چیز جو بڑی بدنامی کا باعث باند رہی ہے وہ ہے کہ میان جویل لطیف نے جو ٹیلی ویشن پر بول دیا جو بھنڈا پھوڑ دیا کہ کوئی بیماری نہیں کوئی کچھ نہیں اور پہلے کہا جاتا رہا ان کے تین سے چار اپریشن ہونے ہیں یہ شاہد خاقہ نباسی صاحب کے وزیراعظم پھر کہتے ہیں جی باسٹھ تریسٹھ یعنی جتنے مرضی جھوٹ بولو جب مریم صاحبہ کہتے ہیں جی میری پاکستان تو کیا یا لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائداد نہیں ہے تو ان کا تو یہی مسئلہ ہے اس کے بعد عربہ روپے کی جائدادیں آ جاتی ہیں اور نیب جب بلاتا ہے کہ بی بی کہاں سے آپ کی جائدادیں آگئی تو وہاں پر پتھراؤں شروع ہو جاتا ہے تو اب وہی لوگ ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جناب شاہد خانباسی کہ جی تین چار اپریشن ہونے ہیں میہ جب اندیف کہتے ہیں جی وہ آ رہے ہیں اور اس کی وجہ جب پوچھی تو نہ حسی رکی لیکن حسی بھی آتی ہے لیکن شرمندگی بھی ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا لوگ ہیں کس طرح کے لوگ ہمارے اوپر آ جاتے ہیں آپ تو یہ امپورٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے کہ اتنا ٹرنٹ چال رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کہ ہم پر مسلط کر دی جاتے ہیں ایسے لوگ جن کا ماضی جن کا حال داغدار ہوتا ہے ایسے لوگی تو پھر کام آتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ہے جب آپ نے کسی سے کچھ غلط کام لینا ہے تو آپ ڈھونتے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا کردار کمزور ہوتا ہے جن کی کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو لا کر آپ مسلط کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو انکار نہ کر سکے تاکہ آپ کہیں کہ دیکھو تمہارا یہ کچھ ہے یہ ہمیں پتا ہے تو میاں جو اندیف کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اب پاکستان کا چونکہ ڈاکٹرز اب یہاں بہتر علاج کرنے لگ گئے ہیں سوچیں ذرا اور یہاں کی اب وباوی نیری اس لیے جناب وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میاں صاحب اب یہاں جائیں اصل چیزیں اقتدار آ گیا ہے یہ وجہ ہے پہلے دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا پلیٹلٹس گئے کیا ہوا کس سے ڈیل کی کس طرح باہر گئے یہ سارا ملک کی ڈیلوں پر چلاتے ہیں باہر جانا ہے تو یہاں پر مقتدر حلقوں سے ڈیل کر لو وہاں سے آنا ہے تو مقتدر حلقوں سے اور باہر کی انٹرنشل اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لو این آر او لے لو اس طرح سے یہاں پر آ جاؤ اور یہاں پر یہاں حکومت بھی لے لو تو یہ سارا ڈراما کہاں گئی آپریشن جو ہونے تھے کہاں وہ گئی وہاں لیٹر آتے تھے ڈاکٹرز کے کہ جی ان کا تو کسی اور ملک جانا سفر کرنا تو دور کی بات ہے جہاز کا ائرپورٹ بھی نہیں جانا چاہیے ان کو ان کی جان کو خطرہ ہے اور پھر یہ کہ ہسپیٹل کے ادگر سے دور بھی نہ جائیں اور اب وہ کہنے بھی نہیں نہیں اقتدار آ گیا تو جائیں جناب جہاں مرضی جائیں تو یہ بھی ایک چیز ایکسپوز ہوئی ہے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دچکا ہے لندن میں احتجاج ہونا وہاں لوگوں میں ویرنس آ جانا پوری کمیونٹی کس کس ملک میں جائیں گے آپ انٹرنیشنلی آپ دیکھیں جو اپنے لوگوں میں جو شخص اپنے لوگوں میں بدرام ہو جائے وہ کہیں نہیں لہا وہ انگریزوں میں جتنا مرضی آپ اس کو ہیرو کر لیں لیکن اپنے لوگ اپنی پاکستانی کمیونٹی میں اگر آپ کی عزت نہیں ہے اعترام نہیں ہے تو کیا کمایا آپ نے اتنی دولت لے کر کیا رہ گیا آپ کے پاس پوری دنیا میں دیکھیں عمران خان کو جب نکالا گیا تو احتجاج ہوا ہے پوری دنیا میں کتنی عزت ملتی ہے اس طرح بندے کو تو یہ چیز ہوتی ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ مجھے بتا دیں یہ ہوا ہے جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی یہ ہاں اتجاج ہوا ہے اور کن کے خلاف ان کے خلاف ہوا ہے یہ دیکھیں نا آپ یہ نکالے جاتے ہیں تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں آپ اندازہ لگائیں اب ایک بہت زیادہ مجھے تکلیف ہے یقین کریں بہت تکلیف ہے لیکن کیا کریں آپ لوگوں سے صرف شیئر کر سکتے ہیں اپنا دکھ اپنا درد جاتی عمرہ میں اتنا بڑا وہ وسیع علاقہ ہے کہ بتا نہیں کتنے ہزار کنال وہ جگہ ہے اس کی چار دیواری سرکاری خرچے سے ہوئی اس پر جتنا کچھ لگا ہوا ہے سرکاری خرچے سے سارا ہوا وہاں جو اپنا ذاتی چڑیا گھار اس پر جناب وہ کوئی ایس پی ہے انسپیکٹر موطل کر دیا گیا کہ وہاں کوئی بلے نے اٹیک کر دیا مور پر تو اس کی پاداش میں وہاں پر جناب ابھی تو کہا گیا کہ تین ہزار دو سو سکیورٹی اہل کار نہیں نہیں یہ غلط خبر ہے نہیں لگائے گا تین ہزار دو سو اور اب ویڈیوز آ گئی ہیں کہ پورا عملہ پورا عملہ ہمارا ٹرک کے ٹرک لگے ہوئے ہیں کیا ہو رہا ہے جی صفائیاں ہو رہی ہیں وہاں پر جناب وہ جون کے باغات اور باہر جو گرین بیلٹ ہے اس کے لیے جناب صفائیاں اور سارا عملہ چلا گیا تو مجھے بتائیں کہ وہ سارا عملہ تنخواہ کہاں سے لے رہا ہے وہ غریب آدمی آپ کے میرے ٹیکس کا پیسہ جناب وہ ہے لگا ہوا ان سے تنخواہیں جا رہی ہیں اور وہ سارا دن بچارے وہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ پورے جناب شہر میں گندگی ہے یا سفائی نہیں ہے یا پارکس ٹھیک نہیں ہے بھئی وہاں پارکس تو جاتی منا کہ ٹھیک ہوں نہیں ہیں پارکس تو سڑکیں تو وہاں کی صاف ہونی ہیں سارا ٹرک تو وہاں پر کیا ہوا ہے ان کی تنخواہیں ان کا ڈیزل سب کچھ ابھی تو دیکھیں سارے محکمے لگانے انہوں نے پولیس تو ایک ہے یہ جو وابڈا کا آپ سنتے ہیں یہ بھی ادھر لگا ہوگا سارے سرکاری محکمے اب صرف اور صرف جاتی عمرہ جو ہے اس سرکار کے لئے رائیونڈ کہتے ہیں نی جی تخت رائیونڈ تخت رائیونڈ وہ اس لئے کہ اب وہ تخت مل گیا ہے اور پوری ریاست اب ساری اسی لئے انہوں نے عدلیہ کو سمجھا اب دیکھیں نا ڈپلمیٹک پاسپورٹ وہاں پر جناب یعنی پاکستان کی ریاست اب کس کو سرف کرے گی ایک یعنی مفرور سزائی آفتہ اشتہاری مجرم کو سرف کرے گی پاکستان کی ریاست پاکستان کی وزارت داخلہ پاکستان کی فورن منسٹری اس کو سرف کرے گی اب یہ سوچا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بھی یہ کام کریں پاکستان کے سارے محکمے جتنے بھی ہیں بلدیاتی محکمے بجلی کا محکمہ سیویج کا محکمہ جتنے محکمہ جنگلات سے لے کر آپ پولیس کو دیکھ لیں جتنے محکمے ہیں ان سب کا کام صرف یہ ہوگا کہ آپ نے جاتی امرا ان کے جان جان گھا رہے ہیں ان کو سرف کرنا ہے یہ مین کام رہ جائے گا بس اور کوئی کام نہیں ہوگا